ہلو آپ کی دوست آپ کی اوسیٰ مز رہی ہے ایک بار پھر سے ہم اپنے ٹیرس گارڈن میں آئے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس میں میتھی اور سویا لگا ہوا ہے کیونکہ میں لکھ دیتی ہوں جب میں لگاتی ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ میں نے کیا چل لگائی ہے میتھی اور سویا تو کم دکھ رہا ہے لیکن اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں گھانس اور باقی یہ والا جو ہے یہ والا ساگ اپنے آپی اگ جاتا ہے یہ بتھوا ہے بتھوا کا ساگ اپنے آپ اس میں اگ جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ لگا ہوا ہے اور میتھی اور سویا تو میرے کو کہیں دیکھنی رہا سو آج ہم اسے ساف کریں گے اپنے گملے کو تاکہ جو بھی ہے اس میں سے یہ سب نکل جائے اس طرح سے ہمیں اپنی پوری یہ ساف کرنی پڑے گی گھانس جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پوری گھانس کو ہمیں یہاں سے ساف کرنا ہوگا اور ساگ بھی الگ کر کے رکھنا ہوگا یہ والا یہ اپنے آپ ہی اگتا ہے بینہ بیچ کے اس کے لئے آپ کو بیچ ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے لیکن ہوتا یہ بہت مہنگا ساگ ہے بجار میں آپ کو سینب بھیر پہ کلو ملے گا یہ لیکن میں اس کو اس لئے جڑوں سے کھاڑ دیتی ہوں کیونکہ یہ میرے یہاں پہ تو جھبرجستی اگتا رہتا ہے اگتا رہتا ہے اتنا اگتا ہے کہ میں اس سے پریشان ہو جاتی ہوں سو میں اس کو جڑوں سے ہی اگتا ہوں گی اور جہاں پہ بھی اس کا بیچ گرتا ہے تو پھر یہ خود ہی اگنا شروع ہو جاتا ہے تو جیسے جیسے دیکھو ہم نے اکھاننا شروع کیا تو اس میں سے ہمیں یہ سویا دکھنا شروع ہو گیا یہ سویا سویا دکھنا شروع ہو گیا ایسی اس میں یہ دیکھیں یہ میتھی جب ہم اس کو ساف کر دیں گے گملے کو تو اس میں ہمیں سویا اور میتھی بھی دکھے گا لیکن یہ کون سا ساگ ہے یہ مجھے نہیں بتا اس کو میں دراصل پھیک دیتی ہوں اور ہو سکتا ہے کہ یہ بھوتی گنکاری ہو جس کی جانکاری مجھے نہیں ہے اور میں اپنے کھیت میں سے گولڈ کو پھیک رہی ہوں اگر آپ لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ پتا ہے تو آپ مجھے کومنٹ کر کے بتائیں تاکہ نیکس ٹائم سے میں اس کو نہ پھیکوں سو آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کی جگہ ساتھی میری چینل کو سبسکرائب کی جگہ تاکہ آنے والے ٹائم پہ آپ کو میں بہت ساری ہارویسٹنگ کی ویڈیوز دکھا سکوں ساتھ میں یہ بتا سکوں کہ میں نے اپنے گارڈن میں کیا کیا لگا رکھا ہے سو یہ تو اتنا لگتا ہے پورے گملوں میں ہوتا ہے اس کو تو میں آئے دنوں کھارتی رہتی ہوں اگر آپ اس کو اُبال کے اس کے پرانٹھے بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی پرانٹھے بنتے ہیں کیونکہ جہدہ تر میں اس کو یوز کر لیتی ہوں گھر میں پرانٹھوں میں یا کسی چیز میں بہت ہی ٹیسٹی پرانٹھے بنتے ہیں اس کے اور یہ گرم ہوتا ہے گرم ہے اس وجہ سے اس کو سردیوں میں کھانا تو بہت ٹھیک ہے لیکن گرمیوں میں پھیک دیتی تھی کیونکہ گرمیاں تو پہلی اس بات اتنی پڑی تھی اگر گرمیوں میں بھی یہ کھایا جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہو کہ کیا حال ہوتا سو یہ گملہ ساف کرنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گی کس طرح سے یہ ساف ہونے کے بعد میں اس میں سے سویا اور سو نکل کے آتی ہے دیکھ سکتے ہیں ساف کرنے کے بعد میں یہ تو بلکل خالی خالی سا ہی نکلا ہے بہت ہی کم میتھی لگی ہوئی ہے سویا بھی بہت کم لگا ہوا ہے باقی اس میں یہ گھاس اتنی زیادہ تھی اور یہ بتھ ہوا اتنا نکلا ہے گملے میں سے اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے بھی لگا ہوا ہے اس میں سے بھی میں نکالوں گی تو اتنا نکل آئے گا کہ کم سے کم پانس پروٹھے بن جائیں تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ساغ ہو گیا بھی کچھ دن پہلے ہی میں نے ہفتہ بھر پہلے ہی ہارویس کیا تھا یہاں سے اور اب پھر سے اتنا بڑا ہو گیا ہے تو اس کو بھی میں یہاں سے نکالوں گی وہ سامنے بھی لگا ہوا ہے پالک بھی دیکھ سکتے ہیں کافی بڑا ہو چکا ہے تو یہ سب میں اب ہارویس کروں گی اس کو آج تو نہیں دو دن بعد کرتی ہوں تاکہ بنا سکوں اور یہ گلڑ کے پھولہ آ رہے ہیں کلیاں آ رہی ہیں کافی اچھا چل رہا یہ پودا اور یہ اورنج کلر کا گلڑ ہے اس میں اورنج کلر کے آتے ہیں اور ان میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے چھوٹے 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 یہ نکلتے رہتے ہیں سو ان کو ٹائم ٹائم پہ صفائی کرنی پڑتی ہے یہ ہی تو کیا ہوتا کہ سارا تو جتنا بھی پوشٹک تطو ہوتے ہیں یہ کھا جاتے ہیں گملے نہیں چل پاتے ہیں ہر جگہ آپ کو ملے گا یہ اور یہ بت ہوا میں نے بتایا تھا نا ہر جگہ خود ہی اگتا رہتا ہے سو آپ کو ویڈیو کیسا لگا اچھا لگا ہو تو لائک کمنٹ شیئر کیجئے گا اور یہ مولیاں لگی ہوں یہ مولی بھی دیکھیں کافی بڑے بڑے پتے ہو گئے ہیں تو یہ آپ مولی کے صرف پتے ہی توڑ توڑ کے حصے بھی کافی اچھا ساکھ بنا سکتے ہیں اور یہ جو ہیں یہ سلاعت کے پتے ہیں اس کا نام ہے پاک چوری تو یہ لکھا ہوا ہے میں نے کیونکہ ہر جگہ میں لکھتی ہوں یہ دیکھیں اگر آپ کو دکھ رہا ہو تو یہ تو پتا ہوتا ہے نا بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ کیا لگایا تھا یہ کیا لگ گیا کیا لگ گیا تو یہ بینگن دیکھ سکتے ہیں بینگنوں میں پھول بھی پھر سے آ رہے ہیں لیکن ساتھ میں یہ جو یہ بھیلا کیڑا ہے نا یہ سارے پتے کھا جاتا ہوتا ہے سو اس پہ بھی یہ مجھے ایک باری پھر سے چھڑکاؤ کرنا پڑے گا دو دن سے میں اوپر نہیں آ پائی تھی اس وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کافی در بھی یہ بھر جاتے ہیں یہ تنے ہوتے ہیں لیکن ماشاءاللہ اس والے دونوں پودھوں میں کم سے کم میں 35 سے 40 بینگن لے چکی ہوں کیونکہ اس کے بینگن بھی ہرے کلر کے ہوتے ہیں اور بہت بڑے بڑے بڑھتے والے بینگن کی طرح ہوتے ہیں سو آپ کو کیسا لگا اگر پسند آیا ہو تو کمنٹ لائک شیئر کیجئے گا ساتھ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والے ٹائم پہ میں آپ کو نئے نئے ویڈیوز دکھاتی رہوں اللہ حافظ